اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو میوٹیوب چینل آج میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ڈکس کو ہی کھولتے ہیں دو دن سے پچھلے دو دن سے کھلی نہیں تھی اور اب ان کا ریاکشن دیکھیں اتنا سکون اتنا زیادہ سکون میں تھی ڈکس کھلنے کے بعد کہ جیسے ان کو تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور خوشی کی مارے ان کو پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اونچی اونچی چھلانگے لگانے چاہیے یا پھر اڑ کر یہاں سے کہیں چلی جائیں اور دوسری ڈکس کو تو باہر نکلنے کا رسہ نہیں مر رہا تھا خوشی سے تو رکو جرا سبر گروہ اور اب تھوڑا سا ویڈ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھے گا کہ انہوں نے خوشی سے کیسے جمپنگ کرنے شروع کی چھلانگے لگانے شروع کی مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں یہ یہاں سے اڑ کر چلے ہی نہ جائیں اور اب ان کا رسپنٹ کچھ ایسی ہی حالت تھی دکس کی جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے خوشی سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں اور پھر میں نے گوٹ کو بھی ان کی ڈائٹ دے دی تھی اور ریبٹ کو بھی ریبٹ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہر وقت چھپے ہی رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے اگر نکلتے ہیں تو ایبنگ میں یا پھر رات کو لیٹ نائٹ نکلتے ہیں تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو کیس کے اندر ہی بند کر دیا جائے اور ابھی فی الحال گوٹ کو ریبٹ کو گھاس نیچے ہی دے دیا تھا کیونکہ ابھی یہ جو ہے میسی ہوا ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا پہلے اپنی ڈائٹ کو کھا لیں پھر اس کے بعد ہی سب دیکھیں گے تو ابھی یہ باہر نہیں آ رہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ باہر کیوں نہیں آتے جب سے ہماری ہی میل آئی ہے نا ہماری میل نے بھی اندر رہنا شروع کر دیا ہے تینوں کے تین جو میل ہیں وہ اندر ہی رہتے ہیں اور یہاں چھوٹکو کو دیکھیں چھوٹکو وہاں پر کیج کی نیچے چلا گیا ہے ان کے پاس کیونکہ اس کو بڑے مزے آتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے میں بڑے انجوائی کرتا ہے ہمارے اوری اور کوکی کے ساتھ ہمارے ریبٹس کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی ہے اور یہاں پر ہماری دکس آزادی کجشن منا رہی تھی اور ان کے کیج میں موڑ نہیں کچھ ڈھونڈ نہیں تھی کہ اس کو کھانے کو کچھ مل جائے اور پیجنز کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابھی انہوں نے ڈائیٹ نہیں لی اور ان کے ایکسائٹمنٹ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ابھی ان کو ڈائیٹ دینی ہیں اور پھر یہاں پر گوٹ جو ہے ریبٹ کے پاس آ کر اپنی ڈائیٹ کو انجوائی کرنے لگی تھی اپنی ڈائیٹ کو تو اس نے چھوڑ دیا تھا تو گوٹ نے سوچا کہ ریبٹ کے ساتھ ہی ڈائیٹ کو انجوائی کرتے ہیں اور یہاں پر عبداللہ کو بڑا پیار آ رہا تھا گوٹ پر اور پھر گوٹ کو عبداللہ نے کافی زیادہ پیار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے جو ریبٹ ہیں وہ بھی باہر آ گئے تھے شکر ہے کہ ہمارے بھی ریبٹ باہر آئے تھے جو کہ میں ان کو دیکھنے کو بھی ترس گئی تھی کیونکہ ہمارے بھی لوگ میں ہماری ویڈیو میں بھی بہت کم آتے ہیں ریبٹ اور پھر اس کے بعد گوٹ کافی دیر تک عبداللہ سے پیار کرواتی رہی لاد کرواتی رہی اور عبداللہ بھی گوٹ کو پیار کرتے رہے اور اب ہمارے پیرٹ کے ساتھ کیا بنا تو جناب ایسا ہی کچھ حال تھا ہمارے پیرٹ کے ساتھ کیونکہ آج ان کے کیج کی اچھے سے صفائی ہوئی تھی پورے کیج کو واش کیا تھا اندر سے ڈیشیس کو نکال کر واش کیا تھا اور پھر میں نے دونوں کو مٹھو اور اس کی پارٹنر کو نہلا دیا تھا مٹھو اور اس کی پارٹنر بلکل بھی نہانا نہیں چاہ رہی تھی ان کا بلکل بھی دل نہیں تھا نہانے کا کافی زیادہ پریشان ہو رہے تھے کافی زیادہ نہانے سے بھاگ رہے تھے لیکن میں نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو تو نہلا ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کی کیج کی صفائی ہو رہی تھی تو ساتھ میں ان کی صفائی بھی تو مسٹ تھی نا تو پھر میں نے ان کی فیس پہ تو پانی نہیں ڈالا تھا لیکن ان کی باڈی پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تاکہ یہ بھی تھوڑا سا فریش ہو جائیں اور خود کو تھوڑا سا اچھا اچھا فیل کریں کیونکہ کافی دن سے ہی کافی عرصے سے نہائی نہیں تھے تو اب مٹھو کا کچھ حال ایسا تھا ہم کو زندہ مت تھوڑا سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کہ کوئی بھی جا کے بجا جاتا ہے خوبصو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے کل نیوی لوگ نیو ویڈیو میں اللہ حافظ